السلام علیکم رحمت اللہ تعالی و برکاتہ آج میں آپ کے سامنے ایک بہت اہم خبر لے کر کے حاضر ہوا ہوں اور یہ خبر آ رہی ہے چھتیس گڑھ سے اور جس کے تعلق سے میں بتانے والا ہوں آپ وہ ویڈیو بھی آپ اسکین پر دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو چھتیس گڑھ کی ہے اور جو بینر آپ دیکھ رہے ہیں یہ خطیب ہندوستان حضرت اللہ مولانا مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ کا بینر ہے آپ بخوبی ان کو جانتے ہیں کیا ہے پورا معاملہ کیا ہے اس کی پوری تحقیقات آج میں آپ تک پہنچانے والا ہوں دوستو چھتیس گڑھ کے اندر ایک جلسہ ہونا تھا جس میں حضرت اللہ مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ کو پہنچنا تھا وہاں کی عوام نے وہاں کی کمیٹی والوں نے بڑے بڑے بینر بنوائے تھے وہاں کا اچھا ایک مانہ ہوا جلسہ ہونا تھا بڑا پرگرام تھا اس کے حساب سے ان لوگوں نے بڑے بڑے بینر اس کے لئے تیار کیے تھے اور یہ جو بینر ہے یہ بھی ایک سڑک کے گنارے بینر لگا ہوا تھا وہاں پر ایک سنگی نے ایک غیر مسلم نے جا کر حضرت مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ کا جو بینر لگا ہوا تھا اس پر جو آپ کی تصویر تھی اس پر اس نے جا کر تلق لگا دیا آپ کے ماتھے پر اور بقاعدہ یہ بیڈیو بھی بنی اور یہ بیڈیو جب سوسل میڈیا پر شیئر کی گئی تمام لوگوں تک یہ بیڈیو پہنچی تو دیکھیں اگر یہی کام اگر آپ تھوڑا سا سوچنے لگیں اگر یہی کام کسی مسلمان نے کر دیا ہوتا کسی ان کے قوم کے لیڈر کسی ان کے دھرم گروہ کے سر پر اگر کسی مسلمان نے بالفرض ہی تھوڑا سی دیر کے لیے آپ یقین کریں کہ اگر اس نے سر پہ ٹوپی ہی رکھ دی ہوتی تو تمام کی ساری کی ساری میڈیا یہ جہاد جہاد کا نام لے کر اس کے پیچھے پڑ گئی ہوتی اور تمام کے تمام اخوارات میں اسی کے فوٹو اور جو ہے وہی سرکیاں ہمیں اور آپ کو نظر آتی نہ تو یہ خبر کئی دن کی ہو گئی ہے نہ تو کسی میڈیا پر کوئی خبر یہ آئی ہے نہ کسی اکبار کے اندر یہ کوئی فوٹو چھپا ہے بس کچھ نہیں اگر کوئی مسلمان ہوتا تو ایف آئی آر بھی ہوتی سب کچھ اس کے نام پر ہو گئی ہوتی اب یہ صرف ایک شادیس ہے بس اس طریقے سے مان لیجئے کہ ایک شادیس ہو رہی ہے کہ بس ہم مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی پربگنڈا پیش کرتے رہیں اور مسلمان اس سے پریشان ہوں اور وہ لڑائی کے لیے آمادہ ہوں اور ہم ہندو اور مسلم کا کھیل کھیلتے رہیں منگر میں اپنے تمام مسلمانوں سے دل خشوص اپنے تمام نوجوان بھائیوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ کسی بھی طریقے سے ہندو مسلم لڑائی جھگڑے کی طرف بالکل سوچنے کی بھی بات نہ کریں کوشش بھی نہ کریں آپ کو اگر لڑنا ہے تو آپ قانونی لڑائی لڑیں آپ کو اگر لڑنا ہے تو ہندوستان کا قانون ہے آپ قانون کے تحت کاربائی کرائیں انشاءاللہ ہوتاللہ کامیہ بھی ملے گی ایسا نہیں کہ قانون کے ساتھ آپ لڑیں گے تو آپ کو قانون مدد نہیں کرے گا یا آپ کا ساتھ نہیں دیا جائے گا بلکہ یہ جو چھتیس گڑ کی خبر جو آپ دیکھ رہے ہیں مفتی سلمان عزری صاحب قبلہ کی تو یہاں کی کمیٹی والوں تک جب یہ پیڈیو پہنچا تو ان لوگوں نے دھانے میں جا کر شکایت کی کمیٹی والوں نے کیسے ایسے ہمارے دھرم گروہ مفتی سلمان عزری صاحب ہمارے جلسے میں آنا تھا اور اس نے دیکھو جا کر کہ ان کے ماتھے پر تلک لگایا تو دیکھیں وہاں کی پرشاسن نے سنا اور اس سنگی کو پکڑا بھی پکڑنے کے بعد اس کو وہیں پر لے کر گئے اس کے ہاتھ سے اس تلک کو صاحب بھی کرایا جو اس نے لگایا تھا اور اس کے بعد میں وہاں کی پلیس نے اس کو گرفتار بھی کر لیا ہے تو یہ قانونی لڑائی ہے جو لڑی گئی اور اس میں جیت بھی ملی تو میں آپ تمامی حضرات سے بھی امید کرتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی آپ کے سامنے کوئی بھی مرحلہ پیش آئے کوئی بھی آپ کو لڑانے میں اکسائے یہ ہندو مسلم کی بات کرے تو آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں بلکہ قانون کے ساتھ اس کے ساتھ لڑا جائے اور انشاءاللہ امید رکھیں کہ ایک نیک دن آپ کو نیائے ملے گا آپ کو کامیابی ملے گی مفتی سلمان حضری صاحب کو کون نے جانتا ملک ہندوستان میں کونے کونے میں آپ کی تقریر ہوتی ہے اور یہ شخصیت وہ شخصیت ہے یہ ذات وہ ذات ہے کہ جو خالی ہندوستان نہیں غیر ممالک کے لوگ بھی حضرت کو جانتے ہیں اور بہت پسند کیا جاتا ہے بہت سارے لوگ ہیں جو حضرت کے تقریر کو دن و راست سنتے ہیں تو دیکھئے میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے ہندوستان کے ماحول کو سمجھ کر قانون کے ساتھ آپ جو بھی لڑائی لڑنا ہو وہ قانون کے ساتھ لڑیں انشاءاللہ امید رکھیں اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھیں شاد و آباد رکھیں خدا حافظ